بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں ایک کورس کے بارے میں بتلاؤں گا جس کا نام میں نے رکھا ہے Real Statistics and Islamic Approach جس میں Real سے مراد یہ ہے کہ جو آجگر statistics سارے دنے میں سکھلائی جاتی ہے وہ فکر ہے اور اس کو ایک اور طرح سے nominal بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ names سے متعلق ہے یعنی جو نظر آ رہا ہے اس سے متعلق تقیقت سے متعلق نہیں اور ان Islamic Approach اس پر بڑی لڑائی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ Islamic Approach اس میں نہیں ڈالیں آپ کی آرڈینس بہت بڑھ جائے گی میں کہتا ہوں کہ مجھے بس آرڈینس سے وہ انٹریس نہیں ہے جو اس نام سے چڑھ جائے گی بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس سے دور رہیں کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے اس میں بہت گہرائی ہے بہت حقیقت ہے بہت مسلمانوں کا فائدہ ہے تو جو اس محنس کا دشمن ہے وہ نہیں آئے پاس اس سے توچھ ہے حالکہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس کو میں سیکولرائیز کر دوں یہ آئیڈیاز ایسے ہیں مگر اس کے یعنی جب میں نے خود اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے رہنمائی کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیرے سے نکال کر راشنی کی طرف لے جاتے ہیں اور کافروں کو راشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں جیسا کہ ابھی شاید بکریش صاحب بتلا رہے تھے کہ جب میں ایمائیٹی سٹینفرڈ سے خارے ہوا تو جب پھر میں نے تھوڑا وقت لگایا قبلیہ ہونے اور ایمان پیدا ہوا میں نے کہا کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے مگر سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ ظاہر تو نظر آتا ہے کہ ساری علم کی روشنی مغرب کے پاس ہے اور ہم لوگ آریچی میں ہیں میں نے بہت دعا مانگی کیا اللہ تعالیٰ یہ بات میں جاری اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو حق ہے یہ تبلیغ سے میں نے سیکھا تھا کہ اگر اقل اور قرآن تکرہ ہے تو اس سے قرآن کی بات تسلیم کرو اپنی اقل کو جائے ہو جانے دو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس پر کھولا کہ یہ کیا بات ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جس کو علم سمجھتے ہیں اس میں بڑی چمک ہے مگر اس میں حقیقت نہیں ہے تو یہ اقبال نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشہ فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا حاکم دینہ و جلوہ حقیقت یہی ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں ان کے علم کی جو ظاہری چمک ہے وہ بس شو کے لیے ہے اس سے بہت ہی وہ ہو گئی ہے خیرہ ہو گئی ہے نظر نہیں آتا اس لیے ہم اپنے اسلام کی علم کی پہچان نہیں پا رہے ہیں تو یہ چار حصوں میں پہلا حصہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشنز کیا ہیں ایک اسلامی اپروچ اگر ہم لینا چاہیں علم کی طرف تو اس کے بنیادیں کیا ہیں تو سب سے پہلی یہ بات سوچیں کہ تھاڑے چودہ سا سال پہلے اسلام جب آیا دنیا میں تو شروع میں جو ہے وہ پہلی وحی میں آتا ہے کہ علم الانسان عالم یعلم کہ میں نے انسان کو وہ علم دیا جو اس کے پاس نہیں تھا اسلام اسلام نے عربوں کو بالکل دنیا کے باٹم سے لے کر دنیا کے اروج تک پہنچا دیا تو یہ کیسے ہو گیا اسلام میں وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ چیز کر کے دکھائی اور کیا آج وہ چیز باقی نہیں رہی کیونکہ آج پھر مسلمان سب سے پیچھے رہ گئے ہیں دنیا میں تو کیا اسلام آج بھی وہی چمک نہیں اس میں آج اس میں وہ طاقت نہیں حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا تھا کہ اسلام اجنبی بن کر رہا تھا اجنبی بن جائے گا اور قرآن اسلام نہیں باقی رہا ہے سوائے اس کے نام اور قرآن نہیں باقی رہے گی سوائے اس کا لکھائی اور میری امت جو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ چلے گی کہتا کہ اگر وہ سامپ کی بل میں بھی گز گیا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بز جائے گی آج ایسا ہی ہو رہا ہے ہم آنکھیں بند کر کے جو مغرب بتاتا ہے وہ ہی ہم کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس اس سے بہت بہتر چیزیں موجود ہیں مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے آج جہاں وہ امت کو اپنے خدا میں اپنے قرآن میں اپنے حدیث میں اعتبار نہیں رہا قرآن تو کہتی ہے کہ یہ مکمل ہے کہ یہ اس میں کامل ہدایت ہے مگر آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت ہمیں چاہیے تو ہمیں وہ ہارورٹ سے لگ پڑی تو اس لیکچر میں میں جیسے یہ بات ہے امومی جنرل باتیں بہت کرتے رہتے ہیں یعنی فلسفہ اس لئے میں اس کو ایک خاص موضوع پہ مرکوز کر رہا ہوں کہ سٹیٹسٹکس کو لے لیں یہ مضمون مغرب کی ایجاد ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے ایجاد کیا مگر یہ سراسر دھوکہ ہے اس کو ہم اگر اڈاپٹ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں مگر اس کی بنیادیں بدلنی پڑے گی تو جو مگر اس مرکزی بات سے یہ ایک مثال ہے ایک بڑی بات کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بڑی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر زندگی کے شعبے میں ہدایت دیتا ہے چاہے بزنس ہو چاہے ایک 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 پولیٹکس ہو چاہے سٹیٹسٹکس ہو چاہے بات بڑی حیران کھر لگتی کہ چودہ سو سال شماریات کی بات نہیں کر رہے ہم یہ بات کر رہے کہ اسلام کیسے ہمیں زندگی کی ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے تو اب سٹیٹسٹکس کی طرف آئیں تو اس میں ایک مشہور مقولہ ہے لائز ڈیم لائز ان سٹیٹسٹکس برا جو 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 سٹیٹسٹکس ہے ایک کتاب ہے ڈیرل ہف کی جو 1955 وغیرہ میں لکھی گئی تھی جس کا نام ہے how to lie with statistics اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ساری سٹیٹسٹکس کی ٹیکس ملا کے اگر آپ شمار کرنے تو وہ اکیلے سب سے زیادہ بکتی ہے تو اس کورس میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا یہ بنیادی کورس میری یہ خواہش ہے کہ اسلامی دنیا میں اس کو رائج کر دی کہ ہم لوگ مسلمان جو اپنے پلاسز میں اور یہ انٹرو سٹیٹس کا کورس جو ہے ہر جگہ پڑھائی جاتا ہے بزنس میں بھی اور پولیٹکس میں بھی اور اکنامکس میں بھی سائکالوجی میں دے تو یہ ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے تو سٹیٹس در اصل دھوکہ دینے کے ایک طریقہ ہے اس کی موضا کروں گا انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اگر صحیح تصرف پڑھائیں تو اس کو یہ دھوکہ دینے کے بجائے ایک تو یہ کہ ہم خود دھوکہ نہ کھائیں دوسرے یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دھوکہ نہ دیں تو یہ دھوکہ ہے جو مغربی علوم ہے یہ چھوٹے بڑے پیمانے پر ہر جگہ پر موجود ہے تو پورا جیسے کہ پریش صاحب فرماتے یہ پورا سوشل سائنس یہ بہت سی غلط بنیادوں پر قائم ہے ایک ہوتا ہے ہمو اکنومکس جو صرف خالصا خودغرض ہوتا ہے اس کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں اس کو دوسروں لوگوں سے کوئی مطلب نہیں صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کو تو اور ساری کی ساری تھیوری کی بنیاد یہ کہ سب انسان ایسے ہی اور ریشنل بیہیویر یہی ہے کہ علماند آدمی اسی طرح سکھان کرتا اور افسوس یہ ہے کہ یہ اتنا پاورفل پروپیگنڈا ہے کہ جب میں اسلامی اکنومکس کا کورس پڑھاتا ہوں تو ایک دو لیکچر تو مجھے اس میں لگتے ہیں سمجھانے میں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس کو مان لیتے ہیں کہ ہم تو انسان ہیں ہم ریشنل ہیں ہمارا مقصدی زندگی کا یہ ہے کہ زندگی میں عش کرو حالان کہ یہ دراصل ایک دین تھا جو جرمی بنت ہم نے بنایا تھا جب ان لوگ نے کرسیانی سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا دین ہوگا کے مانی ہے کہ ہم اس کو قبول تو نہیں کر سکتے کسی طرح پولیٹکس کی بنیاد یہ ہے دھوکہ وازی اور قتل اور غارت جو بھی چیز فائدہ دے وہ کر دو جس چیز سے بھی طاقت حاصل ہو وہ کر دو اگر پورا ملک کو متحس نیس کر دینے سے فائدہ ہوتا کر دو تمہارے طاقت میں اس میں کوئی موریلیٹی کا کوئی تصور نہیں اس طرح سے ہر آدمی اپنی لذت کے پیچھے پڑے دوسرے کوئی ذمہ داری نہیں اس کے اوپر تو اس کے نتیجے بہت حالناک ہیں اس وقت امریکہ میں اور یورپ میں ختم ہو گئی ہیں بچے زیادہ تر مجاریٹی یعنی ماں باپ ان کے نیمتیں موجود سنگل مدرز کو ہوتے ہیں دنیا میں جو جنگوں کا سلسلہ چلا ہے وہ ورلڈ وار ورلڈ وار 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 ساٹھ ملین لوگ مارے گئے ہیں اتنے زیادہ لوگ کبھی بھی قتل نہیں ہوئے دنیا کی ساری تاریخ میں چنگیز خان ہلاکو خان سب بہت پیچھے رہ گئے اور اس وقت جو کارپوریشنز جو دنیا کو اتحاس نحس کر رہے ہیں تو اس سے خطرہ ہے کہ انسانی زندگی اس دنیا کررہ اس پر محال ہو جائے تو اسلام ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دعا مانگی اللہ مانگی نیاز صلی اللہ کے علم نافر مجھے نافر علم عطا فرمائے اور پناہ مانگی اس علم سے پناہ مانگی جو فائدہ نہیں دیتا ہے اب یعنی مسلمان اپنے دین سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ کسی نے بیٹھتی یہ تجزیہ بھی نہیں کیا کہ جو ہم اکنومکس پڑھتے ہیں کیا یہ علم نافر ہے کہ علم لا انفر ہے میرا یہ کہنا ہے ستی ستیسٹکس کے بارے میں سارے علم کے بارے میں سوال پوچھنے ہے اس سے پہلے کہ ہم جا کے پڑھائیں ہم یہ تو پتہ کر لیں یہ علم نافر ہے کہ نہیں کیونکہ علم لا انفر ہے تب تو یہ پڑھانے کی اجازت ہی نہیں مسلمان کو اس علم سے جس سے پناہ اب میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جس جو موجودہ اکنومکس ہے یہ نہ صرف یہ لا انفر ہے بلکہ یہ بہت ہی ضرر والا علم ہے جس پہنچانے کا یہ بہت شبید نقصان پہنچانے والا علم ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی دھوکت بازی کا طریقہ ہے تو جب میں نے ان خطوط پہ سوچنا شروع کیا اللہ تعالی یہ مجھے واضح کریں کہ یہ کیا بات ہے کہ نظر آتا ہے کہ سارے علم کی ہم لوگ اندھیرے میں آنا کہ ہم آرے پاس یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو نور کا وعدہ ہوا ہے تو پھر میں نے کہ اچھا اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو علم نافع کیا ہوتا یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے کی کم اتنا تو سٹیٹسٹک پڑھاتے وقت کہ اس کو دنیا میں کسی کام کے لئے استعمال کیا جا سکے باقی فائدہ کا استعمال یہ تو ہم خود دیکھ کریں مگر استعمال تو اب ہم لوگ مثلا کلاس میں جاتے ہیں میر میڈی موڈ پڑھاتے ہیں سٹوڈنٹ پڑھتا ہماری کتاب مغرب سے کتاب اس میں کوئی مثلا دیں دیتے ہیں کہ یہ نمبر نکال لیں مگر اس کا کیا کام ہے دنیا میں یہ نہیں بتلاتے تو اب کافی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہنچوں کہ جو پڑھائے جاتا ہے وہ بیکار ہے مگر اس کو ہم لوگ اگر چینج کر دیں بہت زیادہ چینج کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو نافع بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے سام کے زہر سے دوا بن سکتی ہے اسی طرح سے اس علم سے جو دھوکبازی کا طریقہ ہے اس سے ہمیں فائدے کی چیز بھی نکال سکتے ہیں تو یہ فائدے کی چیز کیسے بنے گی بیٹھا ہے وہ ابھی عبادت میں شمار ہونا چاہیے اگر ہم صحیح طرح سے پڑھائیں تو کیا یہ ہے کہ وہ جو روشنائی سے جو نوٹس لے رہا ہے وہ شہیدوں کے خون کے ساتھ شمار ہوگی کیا ایسا ہے ہونا تو چاہیے اگر یہ علم ہے تو ایسا ہے علم نے کہ جس طرح سے ہم آج کل پڑھاتے ہیں اس میں یہ علم لا انفہ میں شمار ہے اور سٹوڈنٹ کی انک اس کا کوئی قیمت نہیں مگر اگر ہم لوگ اس کو اپنے طریقے تعلیم کو اور اس کے بعد اس کا اثر اس چیز پہ بھی ہوتا ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں تو پھر اس کو عبادت بنایا جا سکتا ہے عبادت کہتے کس چیز کو ہیں عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی مرضیوں پہ چلنے کو اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں تو کیا ہم اس طرح سے پڑھا سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہو جائے اللہ تعالیٰ موت اور حیات اس بنائی کہ کون سب سے بہتر عمل کر کے لاتا ہے کیا ہم اس طرح سے پڑھا سکتے ہیں کہ یہ بہترین عمل بن جائے تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ علم آخر کس چیز کو کہتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا معمہ ہے جس کو سمجھنے سے پھر جو مسئلہ جو مغرب والے جس کو علم کہتے ہیں اور اسلام جس کو علم کہتا یہ دو الگ چیزیں ہیں اس لیے مغرب کہتا ہے کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ اس کو human resource بنا دیا جائے یہ کام کا ہو جائے فیکٹری میں پرزے پر چلنے کے قابل ہو جائے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیسے بنائیں ہم طاقت حاصل کریں اور ہم عیاشی کریں تو جو بھی علم ہمیں ان چیزوں کے حصول کے لئے مدد دیتا ہے وہ علم نافع ہے مغرب کے اعتبار سے دراصل دنیا کی علم ایسے کوئی ابسٹریکٹ چیز نہیں ہوتی بلکہ تاریخ میں واقعات ہوتے جن کا اثر ہماری زندگیوں پہ ہوتا ہے وہی ہم سیکھتے ہیں کیسے ہماری تاریخ ہے جو پچھلے تین چار سدھی کی اس میں یورپ نے ساری دنیا پہ جبران تسلط کیا تو جو علم انہوں نے جنریٹ کیا وہ اسی اسی تاریخ سے متعلق ہے کہ کیسے طاقت حاصل کی جائے کیسے دنیا کو لوٹا جائے کیسے مزے کیے جائے اور کیسے کسی کی پروا نہیں کی جائے اس طاقت کے حصول میں سارے علم کے اندر یہ پیغام بنہا ہے موریلٹی کسی چیز کو کہتے ہیں ان کا کہنا یہ کہ جو آپ کا کام ہے وہ کرنا ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے راستے میں کسی قسم کی موریلٹی مارکٹ بنا دیا ہے جیسے کہ اقبال نے کہا دنیا بازار میں شیئر بول گیا یہ خدا کی بستی دکان نہیں بلکل یہی شیئر میں یاد کرنی کوش کر رہا تو یہ انہوں نے سارے دنیا کو دکان بنایا اس میں ہر چیز بکری کا مال ہے جب ہر چیز بکری کا مال ہے تو پھر پیسہ بہت ہی اس وقت لوگ پہچان رہے ہیں عیسائیت کچھ بھی نہیں ہے یہودیت کچھ بھی نہیں کوئی دین باقی اسلام بھی کچھ بھی نہیں رہ گیا آج آج جو سب سے طاقتور دین ہے وہ پیسی کی پرشت دین ہے آج کسی بھی سٹوڈنٹ میرے زیاد کتنے بیسیوں سٹوڈنٹ آکے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں کہ میں سب سے زیادہ پیسے بنا سکوں چند یعنی جس زمانے میں میں چھوٹا تھا تو کسی آدمی کو اگر محفل میں ایک ڈاکٹر ہو وہ کہے کہ میں اپنے علم اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ میں غریبوں کی بیماریوں سے فائدہ اٹھا کے پیسہ بناؤ تو لوگ اس کو بہت برا بھلا سمجھتے اور کہتے اور کسی کو حمد نہیں تو بے شک اس دل میں یہ خیال ہو مگر وہ پبلک میں یہ بات کر نہیں سکتا تھا آج زمانہ ایسا الٹا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے کہے کہ میں اس لئے سیکھنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کروں لوگ ہسنے لگیں گے اور وہ کہے کہ ہاں میں پیسے بنانے چاہتا ہوں یہ فطری بات ہے یعنی یہ اتنی جلدی یہ مارکٹ سوسائیٹی یہ دکانداری کے اثرات ہمارے اوپر اثر اندوز ہو رہے ہیں تو اسلام میں علم کس چیز کو کہتے ہیں اسلام میں علم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کیسے پیسہ بنائے جائے اور کیسے انسان کو ہیمن ریسورس بنائے جائے اسلام میں کہتے ہیں کہ علم تو وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دی ہر انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے دونوں چیزیں ایک تو احسین تقویم بن سکتا ایک اسفل اسافلین بن سکتا ہے تو وہ علم وہ چیز ہے جو ہمیں احسین تقویم تک پہنچا دے ہر انسان جو ہے وہ ایک بیج کی طرح سے ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے جوہر رکھے اللہ تعالی نے بھیجا جو سٹینڈیڈائزیشن یہ جو میس پروڈکشن کا عمل ہے اس میں ہمیں پرزے چاہیے مشین کے لئے اس لئے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو اور تم کون ہو اور تمہارے اندر کیا ہے اور تمہارے اندر کیا ہے سب کو ایک ہی طرح سے رگڑتے ہیں تاکہ سب ایک مشین میں فٹ ہو جائے ایک طرح سے تو ہم لوگوں کو ایز ٹیچرز یعنی اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی یعنی قوموں کی وہ تقدیر نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں ہمیں انسان بنانا سیکھنا ہوگا اور ٹیچرز کا اس پر خاص طور پر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنس کو ہیمن ریسورس کے بجائے انسان بنانے کی علیم دے تو ایک یعنی نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ اس وقت یعنی مسلمان کیوں اندھا ہوا ہوا ہے کہ وہ جو علم جس نے چودہ سا سال پہلے دنیا میں ریولوشن لائے تھا آج مسلمان ہی کو اعتبار نہیں کہ یہ یہ علم جو ہے وہ آج ہمیں بھی آج پھر ہمیں وہی جوہر دکھلا سکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ امت جو ہے وہ مغربی علوم سے بہت زیادہ متأثر ہو گئی اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ امت میں امام غزالی کے زمانے میں یہی صورتحال پیش آئی تھی جب یونانی فلسفہ آیا تھا وہ بہت چمکدار اور لچے دار تھا آج اس کے ایک ایک مسئلہ جو ہے غلط ثابت ہو چکا ہے مگر اس زمانے میں دنیا سمجھتی تھی کہ بس یہی ہے بلکہ مسلمانوں میں جو موتزلہ تھے انہوں نے کہا کہ قرآن کی تعلیم اور یونانی فلسفہ کو ایک ہی درجہ دیا جائے گا یہ موتزلہ کا مذہب تھا مگر وہ یونانی فلسفہ کو عقل سے تعبیر کہتے تھے کہتے کہ یونانی فلسفہ عقلی ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ نقلی ہے یعنی نقل ہو کے آیا ہے تو عقل اور نقل وہی کا دیتے ہیں تو آج جو ہمارے موتزلہ ہے نا this is the یعنی جو امت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آج پھر سے ہمارے یہ موتزلہ پیدا ہو گئے اور ہمارے یہاں تو جو ہمارے موتزلہ ہو گئے تھے اگر کوئی چیز مغربی علوم میں سے ہے تو وہ قرآن سے بھی فوقیت رکھتی ہے اور یہ ہے میں ایک نہیں کئی جگہ پر دکھلا سکتا ہوں کہ اگر تکراؤ نظر آتا ہے جیسے یوٹلٹی میکسیمائزیشن میں اور قرآن میں تو لوگ یوٹلٹی میکسیمائزیشن کو قبول کر لیتے ہیں اور قرآن کی تعویل کر دیتے ہیں تو اس کا اس زہر کا جو ہے وہ ہنٹیڈوٹ امام غزالی ہی نے اپنے زمانے میں کیا اور انہیں دو کام کیے جو آج ہمارے لئے ضروری ہیں اور یہ لیکچر انہی دو کام کے بارے میں ایک کام ہے تحافت الفلسفہ ان کی ایک کتاب ہے کہ یہ پورے یعنی جو اس وقت یونانی فلسفہ ہے اس کا رد کیا انہوں نے تو آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے اور آج یعنی میرا اس کا ایک چھوٹا سے حصہ یہ ہے کہ سٹیٹسٹکس کا میں رد کر کے دکھاؤں گا اور دوسرا یہ ہے احیاء علوم الدین احیاء علوم الدین انہیں کیا کہ علوم الدین جو ہے وہ ہر شعبے پہ حاوی ہیں آج ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے یہ ہوا نہیں ہے کیونکہ ہر زمانے میں دین کو پھر سے زندہ کرنا ہوتا ہے اب امام ابو حنیفہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے زمانے کے مسئلے حل کیے اور اسی طرح سے ہزار سال تک جو بھی مسائل ابریں مسلمان جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ اصول تو عبدی ہیں کبھی بدلیں گے نہیں مگر اس کا اپلیکیشن ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے جیسے اصول ہے کہ امت کا دفعہ کرنا ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں وہ تیر اندازی اور گھوڑ سواری سے کیا جاتا تھا اور پھر ایسا زمانہ آیا کہ اس میں فصیلیں بنا کے کیا جاتا تھا پھر آیا کہ آج ہمیں ہوائی جہاز اور بم بنانا ہوگا تو اصول تو ایک ہی ہے دفعہ کا مگر اس کا جو اطلاق ہے وہ زمانے سے بدلتا رہتا ہے تو آج ہمارے دین کے اصول تو بلکل پکے ہیں مگر وہ کیسے آج اپلائی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اس میں محنت کرنی ہو ہر زمانے میں ہر زمانے کے لوگوں کو اپنی اس سلسلے میں نئی محنت کرنی ہوتی ہے تو غزائی نے ایک کتاب لکھیا منقض من الدلال میں بھٹک گیا تھا راستے سے اور گمراہی میں پڑ گیا تھا تو اس سے میں کیسے نکلا انہوں نے اپنا راستہ بتلایا ہے تو اس میں بہت کچھ ہے جو ہماری لیے قیمتی ہے مگر چونکہ ہمیں موضوع سے دور لے جائے گا اس لئے میں صرف اس میں سے ایک نکتہ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت سارے یعنی غلط علوم ہمارے اوپر دماغوں میں ڈالے گئے تو پہلا قدم علم کی طرف یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو اس ظہر کو ختم کیا جائے ان لرننگ کی ضرورت ہے شک کہتے ہیں کہ ہر چیز کو نکال دو ہر مشکوک چیز کو ذہن سے خارج کر دو تاکہ ہم صحیح بنیادوں پر علم کو قائم کر سکیں تو وہ کونسی چیز ہے جسے ہمیں سب سے پہلے نکالنا ایک بہت بڑی موٹے موٹے جھوٹ ہیں جو ہم نے تسلیم کر لیا ہے تو جب میں نے بیس تک پہنچا تو میں نے کہا کہ اچھا بھی اور پھر بھی گنتی جاری تھی تو میں نے کہا کہ اس کو شمار کرنا بھی کار رہا تو اب ایک بات پر لی آتی ہیں کہ اس کو سب سے جو بنیادی جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں اور میری قیمت کیا ہے تو ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہم لوگ بازار میں بکری کا مال ہے ہمارا سودہ ہوگا لیبر مارکٹ میں اور میری قیمت وہ ہے جو جو بازار میں مل جائے اگر مجھے لاک کی نوکری ملتی ہے تو میں لاک کا آدمی ہوں دو لاک کی نوکری مل جاتا تو میں دو لاک کا آدمی ہوں اور لوگ واقعی اسی طرح سے سوچنے لگ گئے ہیں تو اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے کہ ہم لوگ لقد خلقنا الانسان ہے فی احسن تقویم تو ساری مخلوق سے ہم زیادہ قیمتی ہیں اور انسان کی زندگی کی کیا قیمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے خریدار تو وہ خود ہیں کہتے ہیں کہ میں نے انسان تمہارے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور قیمت کا کیا اندازہ ہے قرآن میں کہتے ہیں جس نے ایک جان بچا ہے یہ اس لئے ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا یعنی میری زندگی جو ہے وہ ایک عرب چاہ پانچ سے سات عرب زندگیوں سے زیادہ قیمتی اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے اب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تو نہیں نظر آتا ہے اپنے اندر یہ قیمت تو مگر ہمیں تو یہی بتلایا گیا کہ اب تم تو بگر کے مال ہو مگر جو اسلام بتلا رہا ہے کہ نہیں ساری دنیا کا سونت میں نہیں خرید سکتا